احمدو و نسلی و نسلم على رسولِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمدنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا صدق اللہ مولان العظیم دروش شریف باواز بلند پڑیئے صلاة و سلام علیکہ سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابِ قیام قلوب المؤمنین معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم اس خالقِ کائنات میں سنو اپنے پاک گھر دے اندر جمعت المبارک دے اس مقدس موقع تے پھر مل بیٹھ کے اپنا اور اپنے پیاریاں دا ذکرِ پاک سنن اور سنان دا موقع تا فرمایا اللہ تعالیٰ سب دا آیا اپنی بارگاچ اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہِ رحمت میں شرفِ قبولیت و نوازے اور ساڑھی آزری اللہ ساڑھی بخشش دا سامان بنائے گزشتہ جمعت المبارک دے میں نے مضمون چھوڑیا سی کہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے پہنچے تو ہورا نے سرکار دا استقبال کیتا اور سرکار کو لو حسن دی خیرات منگی تو ہورا دی سردار نو نبی کریم سرورِ عالم نے فرمایا کہ جا میں تنو اپنا بلال دیتا ہوں عوضِ متھے تے وٹ پہ گیا انہیں آکھیا یا رسول اللہ رنگ کالا داند لمبے ہونٹھ موٹے قوم نیمی وکدہ وکدہ آیا جیڑیاں ہورا میرے ماتیت نے کسے نو حسن جیا شہزادہ تُسان دیتا کسے نو حسین جیا پیارا دیتا کسے نو صدیقی اکبر جیا سونا کسے نو فاروقِ عاظم جیسا دلیر کسے نو عثمانِ غنی جیسا عظیم انسان کسے نو مولا علی جیسا شیرتِ بادر کہ میں سب دی سردار آن تے بلال میرے باستے رہ گئے نبی کریم نے فرمایا اے جنتی ہورا دی سردار اپنے حسندہ مان نہ کرے اے تے میں کہا دیتا ہے کہ تنو بلال دیتا ہے بلال قلتنہ پوچھیئے ہی نہیں پتہ نہیں ہوتنو پسند بھی کرے کہ نو پرو پھر نبی کریم سرورِ عالم نے صبح حضرتِ بلال نو پوچھے آ کہ اُنہ نے سردار نال میریا گفتبو ہوئی سی تو میں کیا جاتنو بلال دیتا بلال تو خوش ہے نا حضرتِ بلال دی چیخ نکلی حضرتِ بلال دیتا ہے قدمہ تے گر کیا کیا میرے آقا آپ جان دیو نا میں نو کنیا تے لتایا گیا میری زبان تے اگدے انگارے رکھے گئے حتی پیرا میں جو لوئے دیاں میکہ ٹھوکیاں گئی ہیں یا رسول اللہ میرے پیرا ترسیاں پاکے میں نو کنیا تے کسی ٹیا گیا یا رسول اللہ میں سارے دکھ برداشت کی تے قسم پیدا کرنوارے دی مدینے والے آقا میں کسی جنتی اُردہ عاشق نہیں آقا میں تے محمد نور دا ہے قسم پیدا کرنوارے دی مدینے والے آقا رسول اللہ رسول اللہ حیدرین یا رسول اللہ ہوتے ایک اُرے نا کدے لکھ اُرہ بھی آجان دے اپنا حسن میرے سامنے بخیر دے نا یا رسول اللہ میں حورانو چھاڑ دے ہوں تے محمد مصطفیٰ دے جوڑے چکلا اے جے رسول اللہ دے غلامہ دا عشق اے جے رسول اللہ دے غلامہ دا پیار اللہ اکبر خبرِ جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دیوانے آدھا ہاں خبرِ جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے دیوانے آدھا نبی پاہدے سے عبیسہ نظرتِ سوبان رضی اللہ تعالیٰ نو حضور وعد کرنے نے ممبرتِ حضور جلوہ فرمانے مجمع لگیا مسجدِ نبی پری سوبان مجمع بیعث کے تیرے ایسا معلوم ہوئے آذر ہو کے بھی غیر آذر ہے بال بکھرے ہوئے اکھا میں جگ رتا نبی کریم بار بار وعد کر دیا نبی سوبان والویشدے نے آج سوبان حاضر نظر نہیں ہوں دا رسول اللہ نے اچانک تقریب روکی روکے فرمایا سوبان جی سلطان کیڑیاں خیال لیں ڈبا ہوئے معلوم ہوں دیکھئے ہی راتہ تو سلطان نہیں تیرے بال بکھرے ہوئے کپڑے تیرے پہلے ہوئے سوبان دی چیخ ڈکلی رو یو روکے کہنے دی رسول اللہ میں توڑیاں خیال لیں ڈبا ہے نبی کریم نے فرمایا کی پیا سوچنے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کئی دنہ تو سوچ رہے ہیں آپ دی غلامی دا صدقات جنت ضرور ملے گی اے تے یقینے میں جنت ضرور جاؤں گا پرہ کا بہت بری جنت تُسی نبیوں دے سردار ہو تُسی اپنے محل میں چھو گی میں پتا نہیں جنت دے کس کو نہیں چھو یا رسول اللہ میں دن میں جگہی کئی واری آپ انہوں نہ بیکھا میں انہوں تے چین نہیں ہوں دا کئی دنہ تو پیا سوچنے آقا جے جنت میں چاہا اپنوں نہ بیکھیا میں انہوں تے مزہ ہی نہیں آئے گا چین ہی نہیں آئے گا آپ انہوں بیکھے بغیر جنت ایچ وقت کی میں گزرے گا یا رسول اللہ میں پریشان آتی بڑھے گا رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل او یا رب نا غلام فکر بے اکھر تھے یا میرے معبوب دے غلام نو جا کے ایک تسلی دے دے میرے معبوب نو کہہ دے کملی والے اپنے غلامان نو دست دے وَمَيُّتِ الرَّسُولَ جنہیں اللہ دے رسول دیئے تھا وَمَيُّتِ الرَّسُولَ اللہ فرمان دے معبوب اپنے غلامان نو کہہ دے جنہ اللہ رسول دے اطاعت کی تھی تو خالی کملی والے واسطے بہتر سنے میں وعدہ کرنے سارے نبی بھی تیرے سانگھ ہوں گے صدیق بھی ملنگے شہید بھی ملنگے ولی بھی ملنگے انام اللہ علیہم من النبیین وَالصدیقین وَالشُہَدَائِ وَالصَّالِحِينَ اللہ فرمان دے وَحَا سُنَا اُولَائِكَ رَفِيقًا اللہ فرمان دے کہتا سنو سانگھو بے گا ہاں اللہ اکبر ہاں جیسی پندرمی صدی چاہاں ضرورتہ نام لینے ہیں ضرورتہ کام پڑھنے ہیں پر بظاہر ضرورتی محفل نہیں کیتی ضرورتی دیارت نہیں کیتی نبیہ رسول اللہ نہ ذکر کرنے ہیں کسے نبی نہ الملاقات نہیں ہوئی صدیق و فاروق دے تذکرے کرنے ہیں عثمان و علی دا نام لینے ہیں حسن حسین تا ذکر کرنے ہیں غوثِ جلی اندل ولی صدیق کسے نہ الملاقات نہیں ہوئی خدا دی قسم جنت تک ایسا سما ہوئے گا کملی وعدہ کرسی ایسا دارت سے بیٹھا ہوئے گا سامنے نبی بھی ہونگے صدیق بھی ہونگے شہید بھی ہونگے ولی بھی ہونگے آرہ تکبیر آرہ رسالہ آرہ حیدری سامنے نبی بھی محمد ابو بکر صاحب ششتی اللہ اکبر کیا ہی منذر ہوئے گا اللہ و منذر ساڑھی قسمت نجلک دے آمین اللہ و محفلہ سنو عطا کرے جو جنت وچ رسول اللہ دی صدارتے جوت گیا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو خدا وقت لیاوے نا رسول اللہ دی صدارت ہوئے تے نبی تے رسول تے ساری دنیا موجود ہوئے تے کملی بارہ فرمایا ابوبکر میرے سامنے ہونے میرا ذکر کر رہا ہے کی میں میرے حسن دیاں باہتا کردہ سے کی میں میری حضور فادر تذکرے کر رہا ہے سارا اے چڑھنی سارا اے سالہ سارا اے حیدری بدینے والا کملی والا صحابہ محمد البکر چشنی صاحب اللہ اکبر تو صحابہ اکرام نے دس دیتا کہ سنوں کائنات میں سب نانو پیارا محمد و رسول اللہ اللہ اکبر سرکار پھر اوپر گئے دوسرا آسمان فرما دینے عیسیٰ علیہ السلام اٹھے کرسی تے بیٹھے سارے ادھر مسجد اکسات ادھر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر دوسرے آسمان تے کرسی ڈا کے بیٹھے کیا کھو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاکنالو زیادہ تیز سن ادھر بعد پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے نہیں دو بہتہ نیک کے باتے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام میرا معبوب تیار ہے شان نار جلوس بیٹھے تیار نا جلوس پہنچے گا تے استقبال بھی تے سجنہ توں کرنے نا توں پہلے آکے دوسرے آسمان تے کرسی تے بیٹھا استقبال ہوا اکتیدہ اے مقصد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہلے بیٹھیا ہوگا دوسرا علماء فرماندین نے دو جائدہ مطلب بھی اس سوکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسجد ایک صاحب وچ بھی ہون اور آسمان تے بھی ہون کیونکہ ایک ولی دی یہ شان ہے کہ ولی ایک وقت وچ کئی شہرہ موجود ہو سکتا ہے مریضانے دیاؤ باندے حقیم العمد محلوی اشرف علی تانوی صاحب نے لکھیا ہے کہ ایک اللہ دا ولی ایک نماز جمع دے اندر تری شہرہ نیا مسجدہ میں جمع پڑھ دے اس سوکتا ہے امان اردسو جنہ دے غلامہ دیئے شاہ نے اس آقا دے کی شاہ حضرت مخدوم جانیہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے پاکستان بہت سارے ہیں شہرہ وچ روزیں ایک چوہ سیدن شاہ دے قریب بھی آپ دا روزیں اور بھی پنجاب اور سندھ بغیرہ آپ دے روزیں حضرت مخدوم جانیہ رحمت اللہ علیہ جوہ سیدن شاہ دے مریدہ نے آکھیا جناب اسی چاندے ہیں کہ پیر صاحب تو آٹھا بھی سال ساڑھے کل ہوئے تاں کہ آپ دی کبر اچھے ہوئے اسی مرن تو بات تو آٹھا بھی کبر تو بھی فیاد لندے رویے فرمایا انشاءاللہ میں تو آٹھے کول ہی مرانگا پنجاب کسی اور علاقے نے مریدہ نے آکھیا جی چاندے ہیں کہ آپ دی کبر ساڑھے کول ہوئے فرمایا اچھا تو آٹھے کول ہی ہوئے گی مختلف مقامات مریدہ نے اخواہش کی تھی کہ آپ ساڑھے کول ہو تو وہ اور آپ دا دربارہ سے اتھے بنا یہ خدا دی قسم ہے موت دے وقت آپ ہر شہر میں جو موجود غلامہ دیئے شاہر نے تو آکھا دی کی شاہر ہوئے گی رمضان دا میں انہ سی سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالی نعو دی بارگاہ چکھ مرید نے آکھیا کھیا کہ آج افطاری میرے کل کرو آپ نے فرمایا تیرے کل کرانا دوسرا آکھے کہنے لگا جی آج مہربانی کرو افطاری میرے کل کرو فرمایا تیرے کل کرانا ستر مریدہ نے آپ میں افطاری دی دعوت دی اور افطاری دے وقت آپ ستر گھرامج موجود ساہے نمازِ ترابیتیں جنہوں سارے پیر پائی کٹھے ہوئے نا پیر پائیندہ آپ سے بڑا پیار ہوندہ ہے دیارہ تعلق ہوندہ ہے پیر دی بجا تو ایک مرید کہنے لگا یار میں بڑا خوش نصیبہ غوث پاگ نے بڑا ہی کرم کیتے آج میری افطاری آپ نے قبول کی تھی دوجہ کہنے لگا چالو کوریا بکواس پیار کرنا وہ تو میرے کار ہوں تیسرا کہنے لگا تو اسی دو میں جو اٹھ مار دی ہونا تو میرے کار افطاری کی تھی یہ رگڑا پہ گیا ستر دے ستر مرید بول اٹھے کوئی کہنے لگا میرے کار سانو کہنے لگا اوسی آدم نے فرمایا بچگڑا کس بات ہے حضور تساہ افطاری میرے کار نہیں کیتی فرمایا تیرے کار کیتی یہ دوجہ کہنے لگا حضور تساہ میرے کار نہیں کیتی فرمایا تیرے کار کیتی یہ فرمایا چگڑو نہیں ابدال قادر نو خدا نے توفیق دیتی یہ میں چامتیک وقت دی اندر ہزار کرا دی اندر موجود ہوں مارے تکویر مارے رسال مارے حیدری مارے روسیہ مینو گداری والا کہنے لگا نہیں پیر صاحب کیسیاں گلنہ کر دے ہو ان بندہ ہی کو ہزار کرا مجھے میں موجود ہو سکتا ہے میں کیا زرداری آر ٹی وی چاہ سکتا ہے تو اللہ نے نبی نہیں آسکتا زرداری صاحب کتے بیٹھے ہو دیں ٹی وی سٹیشن دیں تے لکو کہا ٹی وی چل رہے نہیں تے آر کاروی زرداری موجود ہے تو یہاں کو زرداری کہ ایس کارویس کیوں آیا ہوتا ہے کیوں آس ٹی ویس کیوں نہیں نہیں انگریز نے ایک آلہ بڑھایا ہے اس آلے دے ذریعے نا ایک کمال ہو گئی ہے کہ بیٹھا اسلام آباد ہے پر ہار کار دے ٹی وی جو موجود ہے میں کہنے اکل دا عزاج کراؤ یہ انگریز تے کافر دیتا کہ تنو مندہ تے خدا دے آرے میں تو تظلیم نہیں کرنا ہاں اللہ اکبر میں نو کہنے گا اتنو سلام دے دیو کہنے نبی پاک سن دے نہیں حضور کہ میں سن دے نہیں میں کہتو اتنو سلام دے نہیں امریکہ بیٹھا تیرا پیوں کہ میں سن دے نہ کوئی کنکشن ہے نہ کوئی تارے اے چھوٹا جائے موبیل تو کاننا ہے لانا ہے ادرو کہنا ہے اب با دیئے سلام علیکم وہ کہنے دے والیکم اسلام بیٹا کیا آلے تیرا پیوں بیٹھا ہے امریکہ پتر بیٹھا ہے پاکستان یہ سلام اتھو دے رہے ہیں اتھے جا رہے ہیں میں کہا تیرا پیوں سن سکتا ہے تو مدینہ راستہ ادھام نہیں سن سکتا نہیں پیر صاحب تو پتہ ہی کوئی جو سا مولوی خالی مسئلے جاندے ہو اے ایک سیارہ چھوڑیا جاندہ ہے وہ اتھے جا کے لینہ کیچ کرتا ہے اے ہواہ دے ذریعے پیغام نے میں کہا بلکل ٹھیک ہے نا ہواہ پیغام پہنچان دیئے کہہ لگا ہاں میں کہا قرآن میں چلنا فرماندہ ہے کملی والیا اے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا میں تیرے واسطے بنایا ہے انگریز دی ماں واسطے ہواہ نہیں پڑی اللہ واسطے نہیں بڑی انہوں نے پیغام چکی پھر دیئے جس رسول واسطے بڑیئے اوہ دا پیغام چلو جی اب آنے پیغام تے چک لیا پر اگے گئی تے قبریں باندھ تے نبی پاک قبر وچ لیتے ہو اے سلام قبر وچ کی میں چلا جاندہ ہے اللہ واسطے باندھ میں کہا موبائل تے تیرا باندھے تیرے تیودہ سلام موبائل بچ کی میں چلا جاندے موبائل تے باندھے اوہ کی میں چاہتے توں تکان تے جانا ہے تکان دار میں کہنا ہے سو روپے دا نوٹ ایزی لوڈ کر دیو میرے موبائل ایز سو دا نوٹ بھی ایڈا سیان ہے بھر میرے موبائل ایز نہیں ہونتا انہوں دے کی ہونتا ہے سو دا نوٹ اتنا سمیدار ہے بھر فلانے نمبر جی میں جانا ہے دوجہ نمبر بچ نہیں ہونتا اوہ کل دا علاج کرو یہ سو دے نوٹ اتنا اندازہ ہے کہ فلانے میں موبائل بھی داخل ہونا ہے تے میرے نسول اندازہ نہیں کہ میں کتے کتے امتی کول جانا ہے تے درود انہوں نہیں پتا میں کتے کبر بھی جانا ہے نبی کریم فرما دے میں تو اٹھے درود بھی سننا ہے تو اٹھے سلام بھی سننا ہے اللہ اکبر کبیرہ خدا دی قسم جدہوں نے سینس کی ترقی کی تھی ہے یہ جتنی ترقی کر دی جا رہی ہے وہ بھی اتنے ترق دے جا رہے ہیں کہ سنی اتنے سردے جا رہے ہیں ساتھے اقیدت مورا پہ یا لگ دیں گا نبی پاک نے فرمایا ایک حدیث یہ دور دیا دور فرما دے ایک زمانہ آوے گا ایک کان مشرق ہوئے گا دوجہ مغرب حدیث پڑھ دے ساں سمجھ نہیں سی ہوندی بھائی ادھا مطلب کی یہ ایک تنے بندے دا کتنا سر ہو سکتا ہے ایک کان مشرق دوجہ مغرب اے ان جانے موبیل بنے گئے نا ایک موبیل اس کان نہ لائے ادھر مشرق دی بولی اور یہ ادھر مغرب دی آواز سنائی دا اللہ اکبر حضرات محترم نبی کریم سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہے ساتھویں آسمان تو اگے پہنچے صدرت المنتحا جائے انتہا چودہ طبق کائنات دا بادر صدرہ کی مطلب ہے صدرہ تو تھلے لین وڑا صدرہ تو اوہ جبریل دا کارے اور جبریل کون نے ساڑھے نبی پاک دا آسمانہ دا وزیرے حضور فرمان دے نے میرے دو وزیر زمین تے نے دو آسمان تے نے آسمانہ تے جبرائیل تے میکائیل نے زمین تے صدیق تے فاروق نے معلوم ہو گیا ساڑھے نبی دی حکومت فرش تے بھی چل دی زمین تے بھی چل دی آسمانہ تے بھی چل دی نبی پاک دا وزیرے تیرین واسطے مکان کیے بیری دا درخت ساڑھے ملک دا کہے بے میکمہ وزیر ہوئی تاں دو چار منگلے الارٹ کے عالم ہیں لیکن نبی پاک دا وزیرے تیرین واسطے بیر دا درخت جبریل کہا دا یا رسول اللہ میرا کھارے قدم رنجا فرماؤ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی سرکار دی سواری اگے ودی حضور نے مڑ کے میکیا تھے جبریل اتھے کھلو کے نہ سلام پیا کرے نبی کریم نے فرمایا بھئی یہ کہا دی دوستی قدم چمکے جگھایا تو غسل تو کرایا لباس تو بدلوایا مسجدی ایک صاحب تو پوچھایا نبی اللہ امام تو بڑھایا ان صدرتے آ کے آپ پچھے رکھ چلیں جبریل ارت کر دے یا رسول اللہ بس میری جائے انتہائے میں ایک وال برابر بھی اگے جاؤں اللہ دی انوار و تجلیات میرے پران و جلا کے راہ کر دیں گے میں انگلیدہ پورا بھی اگے نہیں جا سکتا وال برابر بھی اگے نہیں جا سکتا بس میری جائے انتہائے میرے پر جل دینے اچھا ایمان بسو جڑا لباس نبی پاک پاک گئے جدوں اوہ لباس نہیں جلیا جڑا جوڑا ازور نے پہنے میں پایا سی اوہ جوڑا نہیں جلیا جڑی پگڑی ازور نے پتی سی جدوں اوہ پگڑی نہیں چلی جبریل نبی پاک دے پیر پھڑ کے پر جاندہ تھے جبریل نے بھی جلنا تھے کوئی نہیں جبریل کامت کم ساڑھے نہ لو تو زیادہ جماغ رکھتا ہے جبریل نے نہیں سوچیا میں پہر پکڑ کے چھوڑ جاندہ میں نے کچھ نہیں ہوئے گا جتھے نبی دے کپڑے نہیں جلنگے جتھے نبی دے پگڑی نہیں جلے گی جتھے نبی دے چھوڑے نہیں جلنگے نبی دے نال لکھ کے میں بھی نہیں جلنگا بات جانگا پر نہیں جبریل لوگ گیا کہاں دے جب میں جلنے میری جائے انتہائے نبی کریم نے فرمایا اچھا پھر میری ان ابتدائے جتھے تیری انتہاؤں دیئے او تھو میری ابتدائے میں عالم تصوراتی چرض کیتی سونے آرہ بات جبریل نال جاندہ سے جلنا نہیں سی قدرتی آوازہ ہی جبریل نو بھی پتا سی میں نہیں جلنا پھر میں جبریل نو نہیں آن دیتا جبریل نہیں آیا روک دیتا گیا یاد نہ وجہ کیے فرمایا جی اگے بھی جبریل نال ہوندہ دشمنہ کہنا سی جبریل را نمہ بن کے گئے را بر بن کے گئے جبریل نال گئے نبی نورستے وکھانتا گئے اے در جاؤ اے در مڑو اے در جاؤ اے در جاؤ رب نے فرمایا جبریلہ خبردار تُو صدرہ تو اگے نہیں آنا کملی والے نوک اللہ ہوندے تاکہ پتا چل جائے نبی دا اپنا گھارے نبی نے سارے رستے وکھے آئے آمین جللہ جلال سارے رستے رسول نے بکھے نے گیا جیت ہوئی ہے اللہ ہوندہ اور جبریل بھی رک گیا براک بھی رک گیا ایک خالین نمہ سواری رف رف حاضر ہوئے نبی کریم اسے بیٹھے اگے جا کے او بھی ختم اور نبی پاک اپنی نبوت دی پرواز دے جا رہے ان کملی والا رسالت دی پرواز دے جا رہے کیوں میرے نبی دیا تن ایسیت آنے ایک یہ نبی پاک بشر نے دو جا نبی پاک نور نے تی جا پتا نہیں کی نے پتا نہیں کی نے حضور نے فرمایا یا با بکر ان لم یار اپنی حقیقتن غیر و ربی اے ابو بکر میری حقیقتنو میرے رب بغیر کوئی جان دائی نہیں پتا نہیں کی نے ہندوستان دے اندر احمد آباد حضرت قطبِ عالم رحمت اللہ علیہ مزار ہوں بھی تسی جا کے دیکھو ہزارہ لوگاں نے اس جگہ دی زیارت کی تھی اور دیکھیں حضرت قطبِ عالم رحمت اللہ علیہ سہری دے وقت تا جد واسطے اپنے حجرے چو جارے سن مسجد بارے اندیرہ سی کسے چیز نال آپ دے پیر دی تھوکر لگی مگر آپ سمل گیا گرن تو بچ گئے چل پہ چل دیا چل دیا آپ دے موہ نکلیا پتھر سی لکڑی سی لوا سی یا پتا نہیں کی سی جنہاں تھوکر لگی پتھر سی لکڑی سی لوا سی یا پتا نہیں کی سی قدادی قسم فجر دی نمار پڑھ کے لوگ بار نکلے تے لوگاں نے ویکیا اے پتھرے اے لوئے اے لکڑیے اے پتھر نہیں کی گفتائے او گفتائے اللہ وعدے آپ نہیں بول دیں نمار پڑھ بول دیں ایک چیزے اے پتھرے اے لوئے اے لکڑیے اے پتا نہیں کیے سو سال انگریز نے حکومت کی تھی اندوستان ویچ جدو انگریز اندوستان ویچ آیا اس جگہ تو انگریز نے تھوڑا دیا ٹکڑا توڑیا انگلینڈ لندن پہ جیال باٹری چیک کر کے دس سو ایک کی شائع خدا دی قسم لندن دی رپورٹ آئی پتا نہیں کی اللہ ساڑھے نبی پاک سرورِ عالم دیئے شانہ وکریان مسجدِ حرام تو مسجدِ اقصہ تک اے نبی پاک دی بشریت دی میراج مسجدِ اقصہ تو صدرت المنتحہ تک اے نبی دی نورانیت دی میراج صدرتو لیکے لا مکان تک اے حقیقتِ محمدیت دی میراج جے نبی صرف بشر اندہ تا مسجدِ اقصہ تو اگے نہ جاندہ جے خالی نور ہندہ پھر صدرتو اگے نہ جاندہ جبریل بیتے نورے جبریل رہ چلیے معلوم ہوگی ہے میرا نبی کوئی ہو رشائے اور دی بہتاری محمدیت 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 دی بہ محمد یار باوالپوری رحمت اللہ علیہ نے کیا اتھان چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اللہ 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 اتھان چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اور بشر ارشتوں پار جا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اللہ اللہ بکریم نبو فدی پر واضتے جا رہے نے اٹھے جو کسرے دنا کے پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے اٹھے جو کسرے دنا کے پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے یہ بھی نہ تھے ارے تھے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ وہ بھی تھے نہ یہ تھے ارے تھے حضور جی سواری رک گئی رف رف رک گیا حضور اکیلے جا رہے تھے ہجابات اٹھ رہے تھے پردے اٹھ رہے تھے نبی کریم جدو ارشد قریب پہنچے ایک مٹھی مٹھی اللہ عزق رسی آواز کی آ رسی کف یا محمد اے من مونے محمد درہ رک جا سجنہ تھیر جا میرے محبوب رک جا تیار رب ترے پیار درود پیار رک جا اللہ عزق اللہ تیر رب درود پیار پیجتے رک جا میرے محمد اللہ عزق اللہ تھوڑی دیر بعد آواز آئی ادن یا محمد میرے قریبہ ادن یا آد اے احمد قریبہ ادن یا خیر بریہ آدھ اے ادن یا محمد اے احمد اے احمد قریب احمد قریبہ سرور ممجد نسار جاؤں وہ کیا سمادہ وہ کیا ندہ تھی وہ کیا مزے تھے نبی کریم سرور عالم جا رہے تھے انہوں نے قرآن اس میں قطروں بیان کرتا ہے فرمایا سمادنا فتد اللہ سمادنا پھر قریب ہوئے فتد اللہ بس اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے فکانا کعبہ قوسین اے اہو ادن اللہ سبان اللہ 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 فرما رہا ہے پاس اور قریب ہوئے حتیٰ کہ دو کمانہ دی تندی بڑھیں سماد آدنا دور نیڑے ہو ایک قابہ قوسین دی جیڑی مثال اللہ نے قوسین والی دیتی ہے نا عرب دار آج تھی کہ دو قبیلے اگر آپ پر صلح کر دے سماد کہ صلح قبار کو دو کمانہ کچھ نہ کر کے نا ایک اس قبیلے دی اس قبیلے دی کہ دونا کمانہ دی ایک تندیب ایک خوشی دکیر چھوڑتے یہ پکی اللہ نے عرب دی اس سے مثال بیان کی میرا معبوب اتنا نیڑے ہویا بس دو کمانہ دی تندیب آج لیکن اللہ اگر اللہ اسے بس کر دیں دا کہ کہیں کہنا سی ٹھیک نبی اللہ سے قریب ہوئے پر دو بھاگ بھی ملا کہ خرد بین نال دی خو نا تی وچ ایک خلا ذر آئے گا لکیر نظر آئے گی پاہ ہمیں میڑے ہوئے پر کچھ نہ کچھ تے وٹھ رہی نہ اللہ فرمان کہ ایک کعبہ حسین مثال سمجھانا دیتی یہ حسین وٹھ رہی نہیں دیتی اوہ ادنا میں تو یار خدرت والے جب پہ جل لے اللہ اللہ حضور فرمان میں اللہ تعالی دے آپ دیکھ پلیاں اپنے سینے کے محسوس کی تیزہ کچھ لوگ نہیں خدر خدا سی خدر مصطفی کملی والا جاری سی خدر خلان والا سی کسی جب پہ نال کسی مثال نہیں دے سکتے بلا تشوی و مثال اللہ نے قدرت والے جب جی جب پہ شان دے لائے کے یار نو لے لیا جدو یار یار سینے لائے تے کنڈی تے یوں دے رابدہ قدرت والا سینے تے آیا حضور فرمان دے میں رابدہ پوریان دی ٹھن اپنے سینے جب پہ خالی ٹھن پہ فعالم تو جو کسی سمانہ میں اللہ دے ہاتھ دے انگلیاں دے پوریاں دی ڈھن ڈھکنا زمین آسمان میں جو کسی سب میرے دے بازر ہو اللہ بکر اسی مقام تے ایک عاشق نے قلم توڑی عاشق کہند ہے نبی پاک جا رہے نے رب 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 جا رہے رب دی دم جا رہے مٹھی مٹھی آواز ہوں دی چل آو چل آو ایک روز یوں گل مل کے بیٹ سجنہ دنیا سوتی سون دے آرام بھی کر دی آرام کرن دے تو جہان دی جان ان جہان بھی تو جہان نکل گئی آ جا تک تو ام ایک میں ہوں چل آو ایک روز یوں گل مل کے بیٹ میرے یا دل میرے سم جا تو میرا نور اج میرے وجہ سم آ جائے چل آو ایک روز یوں گل مل کے بیٹ یہ اندازہ نہ ہو میں ہوں کہ تُو ہے نبی پاک نے اللہ دی بارگاہ چرض کی تی سون یا رب جہاں تُو ہے وہاں میرا گزر کیا جہاں تُو ہے وہاں میرا گزر کیا جہاں میں ہوں وہاں بھی تُو ہی تُو ہے رہ ہزرات محترم بقدر دامن بانگو گیا مضمون تے عدو رہی رہ گی جیسا کہ میرے عزیز صوفی گل محمد صاحب رمضان شریف دی آمد آمد خدا کرے کہ آج جان آج جائے اور اسی کل رمضان دے روزے تا خیدہ اٹھاس کی لیکن جو قدرت نو منظور ہے حدیث پاک چوندہ کہ نبی پاک شابان دی انتیس میں ہمیشہ حضرت بیال مناد کر دے تُوچھے ہو جو میں باز کر یعنی شابان نبی پاک نے اللہ دی حمد بیان کر فرمان مسلمانوں ایسا مہینہ آرہی ہے کہ جدے اندر نفل پڑھو گے فرزان سواب ملے گا ایک فرز پڑھو گے ستر فرزان سواب ملے گا پورا مہینہ خدا دی رحمت درواز کھل دی دوزر درواز بان دوزر شیعتین کہتے اللہ اللہ مسلمان نے بخش فرمان دوزر نے فضیلتہ بیان کیتے ہیں سواب تیس محفل کر دے اس باستے کہ رمضان دی ایک غریبی ضائع نہ ہو مسلمان عبادت علاج بزار رمضان المبارک اتنی رحمت اور برکت ستر گنا سواب پات جان دو میں تغریک کر رہی ہے سا ہر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تے نوے نیکیاں مل رہی سا نوے درجے بلند کیونکہ سبحان اللہ اور ہر عرف تے دس نیکیاں اگر آج رقی چاند چاہ گیا تو کل ہوگی رمضان تے آج رات ہوگی رمضان بھی پہلے تے آج مغرب تو پہلے سبحان 630 نیکی کلمہ شریف پڑھنے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ اور ہر رفتہ نیکی مل ایک کتنیاں نیکیاں بڑھی دو سو چالی اور رمضان آنگا اگر رسول اللہ سو 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 اللہ 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 لٹ 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 مال لٹ مال رکی کریں میں سب کتے دو اڈبا ہم بنا رٹ میرے خزان تو پوری طرح تجاری کر لو ایک لمہ بھی ضائع نہیں آگا چاہی تھا اور اپنے رب نہ لب اگر میری زندگی اور صحت رہی تو میں رمضان مبارک گزار آگا جی رسول اللہ دی امت مجھ حق یا اللہ میں اس مہین عزت کر گا مسجدہ آباد ہوں گی اور جی چاند چڑھ گیا تو شیطان قید ہوگی سنگی سارے مسجد آگئے شیطان واسطہ نماز نہیں پڑھ نماز پڑھ نماز نماز صرف رمضان فرض نہیں پورا سالی فرض بارہ رمضان برکتہ سامن آ جان شیطان قید ہو جند ہے اور روکن وارات چونکہ قید ہوں دے نیکی تو روکدہ نہیں مسلمان مسجد چوندے نہیں مسجد آباد کرو اللہ تبارک وآل اس مسجد بھی بہت رشاہ رکھے اور اے توفیق اطاق زیادہ بہتر تو بہتر استعمال دے قابل بنائیے اور امیر ترقی بھی زیادہ ستمبر میں برطانیہ پھر چلا جاؤں گا دس پندر دن آباس انشاءاللہ تعالیٰ پھر غالباً دو جمعے پہلے ہیں اب تمام حضرات وقت تشریف لیا ہوگے تاکہ میں رمضان المبارک دن اندر ہونوارے کچھ واقعات اور فضائل اور کمالات سیر حاصل گفتگو کر سکا اللہ میری توڑی حضری قبول کرے خدا رب قبول فرمائے میری امہیاں بینا تک بھی میرا پیغام